اسلام علیکم میریوٹی فیملی کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم بیک تو مائی چینل ویلتا نتر ویڈیو آج میں آپ لوگوں کو کیلوں سے بھرپور ایک بہت ہی آلہ ترین اور آسان ترین ماسک بتاؤں گی ایسی انگریڈنٹس جو ایزیلی سب کے گھروں میں ہوگی آپ لوگوں کو کچھ باہر سے لینا نہیں پڑے گا کوئی انگریڈنٹ آپ کو خریدنا نہیں پڑے گا کسی کو آپ کو مشکل نہیں ہوگی یہ ایسی چیزیں جو آپ کے گھر میں ایزیلی 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 ایویلی بل ہو جاتی ہے اور یہ ماسک جو ہے جی سب عمر کے لوگ لگا سکتے ہیں اگر آپ لوگ ٹینیجرز ہیں تب بھی آپ لوگ لگا سکتے ہیں اس کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور اتنا اچھا ماسک ہے اتنی اچھی گلو لاتا ہے آپ کے فیس کے اوپر اور آپ کا فیس جو ہے بہت ہی فریش فریش لگتا ہے اگر آپ لوگ ورکنگ ورمن ہیں تب بھی لگا سکتے ہیں یعنی کہ ہر طرح کی ایج والے ہر طرح کی سکن ایشیوز والے بھی لگا سکتے ہیں سپیسپیکلی کسی بھی ایک سکن کے لیے میں نے نہیں بنایا اس میں ایسی انگریڈنٹس ہیں سمپل سی انگریڈنٹس ہیں جو آپ کے ہر طرح کی فیس کے ایشیوز کو سالٹ کر دیں گے اچھا کیلہ جو ہے یعنی کہ بنانا اس کے آپ کو اگر آپ گوگل کریں کبھی تو بہت سارے فائدے ہیں اس میں پٹاشیم ہوتا ہے میگنیشم ہوتا ہے فائبر ہوتا ہے وائٹمنز ہوتے ہیں اس کے اندر منرلز ہوتے ہیں اور ایک قسم کا ہیپی فروٹ بھی ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں دپریشن میں انسائیٹی طرح فیل کر رہے ہیں آپ لوگ ایک کیلہ کھا لیں آپ کو اسی وقت آپ کا موڈ آپ کو آپ کو فریش لگنے لگے گا اچھا یہ تو کیلے کی باتیں ہوگئے تھیں اب ہے جس کے ماسک کی طرف چلتے ہیں کہ جو بھی کیلہ ہوتا ہے اس کا ماسک فیس پیک بنانا ہوتا ہے تو آپ کو بندانا کو پہلے میش کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے جی آپ نے کیلہ لے لینا ہے ایون کی میں تو آپ کو کہتے ہیں کہ کیلے کا چلکا ہوتا ہے باہر والی سائٹ وہ بھی بہت ہی زیادہ وائٹمنز سے بھرپور ہوتی ہے وہ بھی ضرور لگایا کریں پیشک آپ اس میں لیمن ڈال کے لگایا کریں اگر آپ کو کچھ نہیں مل رہا تو ویسے بھی کیلہ آپ یہ میش کر کے لگائیں انٹی ہے جن بہت ہی زبردست قسم کا ہے یہ رنکلز کے لیے تو بیسٹ ہے بالکل ایک فارمولا ہے نا اور کیلہ میں خیال میں سب سیزن میں ہوتا ہے اور سب کی گھروں میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جی سیکنڈ انگریڈن جو سو میں نے یوز کی اسان ترین ہے وہ ہے جی دودھ دودھ سب کی گھروں میں الحمدللہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے شکر ہے کہ ہم سب کی گھروں میں دودھ آتا ہے ہم لوگ پیتے ہیں ہمارے بچے استعمال کرتے ہیں مطلب دودھ ایسی چیز ہے جو میں نہیں سمجھتے کہ شاید آپ کے گھر میں اویلیبل نہ ہو آپ لوگ کسی قسم کا بھی دودھ لے سکتے ہیں آپ لوگ اس کو بوائلڈ بھی لے سکتے ہیں لیکن میں آپ کو سیجیسٹ کروں گی کہ آپ لوگ اس کو رو ملک لیں مطلب کہ اسے اوبالنے سے پہلے تو ایسا نکال لیں اسے کہتے ہیں کچھا دودھ وہ آپ نے اس ماسک میں یوز کرنا ہے کچھے دودھ کے فائدے کیونکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں نیکسٹ ہے میرے پاس روز وارٹر مطلب کہ گلاب کا ارک آپ تو گھر بھی بنا سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے گھر بنانے کا طریقہ بھی آپ کو مل جائے گا اگر آپ نے بزار سے بزار والے یوز کیا ہے تب بھی اٹس اوکے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں اس لئے میں آپ کو منشن نہیں کر رہی اوگے جی میں نے جی اتنا کیلہ لے لی ہے ٹھیک ہے کہ اب بہت زیادہ آپ نے خراب گلابہ نہیں لینا وہ آپ لوگ بالوں میں استعمال کر سکتے ہیں فیس پہ نہیں نیکسٹ ہے جی میرے پاس دودھ یہ میں نے دودھ لے لیا ہے یہ میں نے بوائنکن سے پہلے نکال لیا تھا تھوڑا سا اور یہ میرے پاس اس وقت ہے جی روز وارٹر اس میں اور کوئی میں نے ایوکیڈو کوئی ہنی کوئی کوئی اس جس طرح کی چیز نہیں ڈالی کہ جو آپ کے فیس پہ پسینہ آئے یا آپ کے فیس پہ کوئی پنپل نکل آئے یا آپ کے فیس پہ کوئی ریش ہو جائے اکثر لوگوں کو لیمن سے ریش رہتا ہے اکثر اس میں حلدی ڈالتے ہیں اس سے ریش رہتا ہے تو میں نے اس اس میں کچھ بھی یوز نہیں کیا اچھا سب سے پہلے دیو ہم کیلہ لینے تو ہم نے میش کرنا ہی کرنا ہے نا تاکہ اس کی ایک اچھی سی فائن پیس بن جائے یہ میں نے آپ لوگوں کو دکھانے کیلئے سے کیا تھا اگر آپ اس کو زیادہ بھی میش کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کے اندال دینا ہے دود یہ میں نے اپنے صرف فیس کے حساب چلی گئے تھا میں نے زیادہ نہیں بنائے آپ نے اتنا زیادہ بنائے وہ اتنا زیادہ بھی لے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تھوڑا بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر لیں اور اس کے بعد آپ نے مل کوئی ایک ار ڈراب ڈالنا ہے جی روز ووٹر کا ان سب چیزوں کو آپ لوگوں نے لے لیا اس کے بعد سے اچھے سی فائن پیسٹ کو اچھے سے آپ لوگ مکس کر لیں جتنا اچھا مکس کریں گے اتنا ہی اچھے سی فائن سی پیسٹ بنے گی اتنا آپ کو لگانے میں اس کو آسانی ہوگی بالوں کے لئے بھی میں ہمیشہ ہی کہوں گی جو کیلہ ہے نا اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے ماش کرنا آپ لوگ ہاتھ سے کریں یا بلینڈر میں ڈال کریں وہ آپ کے اوپر ہے اوکے جی آپ نے ایک برش لے لیا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہماری لائٹ چلی گئی تھی اور جی اندھیرہ ہو گیا خیر اس کے بعد ہم نے اس کو برش کے ساتھ اچھے سے آپ نے فیس پہ اس کو اپلائے کر دینا آپ نے اس کو نیک پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں نیک پہ بھی کوئی وہ آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا اور میں وار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی بھی ایج میں ہیں آپ اس کو اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سیکڈ افیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو اچھے سے رپ کر دینا ہے پہلے آپ نے اچھے سے لائٹ لائٹ ہاتھوں سے اپنی جو ڈاک ایریاز ہیں اس پہ مساج کریں مساج کر کے آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو ایسے کھلا چھوڑ دینا تاکہ ذرا اس کو ڈرائے ہونے میں ذرا ٹائم لگے آپ کی سکن اس کو تھوڑا سا اپسوب کر لیں ٹھیک ہے جی اس کو آپ نے تھوڑی دیر لگانا ہے پہلے مساج کرنا ہے پھر اس کے بعد اس کو ایسے کھلا چھوڑ دینا تاکہ اچھے سے سکن کے اندر تک چلا جائے اس کے بعد یہ 15 منٹ کے بعد آپ نے اس کو تھنڈے پانی سا واش کر لینا گرم پانی بلکل بھی یوز نہیں کرنا آدم تھنڈے پانی سا اس کو یوز کر لینا ہے اسے موز ساف کر لینا ہے اپنے فیس اچھے سے ساف کرنے ہے اگر ڈرائے سکن ہے تو آپ کی موسٹرائزر بھی یوز کر سکتے ہیں مفیس اپنے دھونے کے بعد اچھے سے جو بھی موسٹرائزر جسی طرح آپ کو یوز کر سکتے ہیں لیکن اویلی سکن ہے تو آپ نے موسٹرائزر اس پر اپلائے نہیں کرنا ٹھیک ہے ڈرائے سکن والے یا سنسٹیف والے کر سکتے ہیں پھر جی آپ کی جس سکن پر آ جائے گا گلو اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو اور اسی طرح آپ کی سکن میں جو گلو آئے گا تو آپ لوگا دل ہوش ہوگا تو آپ لوگوں نے مجھے اپنا ضرور فیڈ بیک شیئر کرنا ہے اور تب تک کے لیے اللہ حافظ جلدی ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لگیے گا با بائی